ساتھی جیسے کہ ہم سب دوست جانتے ہیں کہ 20 جانوری سے ہمارے جونیر ایشنٹ کے ایگزامنیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس ایگزامنیشن کو مدعہ نظر رکھتے ہوئے آپ دوستوں کے ساتھ ون کوششن ون کنسرپ یہ سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں ایک کوششن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ایک ٹاپک جو ہے پورا آپ کے ساتھ ڈسکس ہو جائے گا تو چلیئے ایسے ہی کوششن آپ کے ایگزامنیشن بنیں گے پانچ منٹ سے کم میں ایک لاس آپ کے ساتھ سمبت کر دیا کریں گے چلیئے جی آج جب کوششن آپ کے پاس پروپٹنے لاس سے کوششن آئے ہو ہے بولا گیا ہے عرفان صاحب عرفان سولڈ his موبائل فون فار اپیس فورٹی نائن ہنڈر ٹھیک ہے عرفان نے اپنا موبائل فورٹی نائن ہنڈر میں بھیج جالا اور ایسا کرنے سے اسے تیس پرسن کا لاس ہوا اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے تیس پرسن کا فائدہ آ جائے تو وہ جو ہے یہ موبائل فون کتنے میں بھیجیں گے دیکھیں ایسے کوششن اگر آپ کے ایگزامنیشن بنتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو اگر پتا چل جائے کہ آپ کے پاس کاسٹ پرائز آپ کو پڑی کتنی کی چیز ہے اگر آپ کو ایسا کنسر پتا چل جائے کہ آپ کے پاس سی پی جائرز آپ نے کھری دی میں کتنی چیز ہے تو ہی آپ جو ہے یہ بتا پائیں گے کہ آپ اس پر آپ نے تیس پرسن کا فائدہ لینا ہے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ایس پی اس کی کتنے نکلے گی تو مقصد آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ اس کا سی پی نکالیں آپ کے پاس دیا گیا ہے اس کے پاس اس نے فورٹین آئین ہنڈر میں بھیج جالا تو اسے لاس ہوا اسے لاس کتنے میں ہوئے لاس اسے تیس پرسن کا لاس ہوا ہے تیس پرسن کا مطلب کیا ہوتا ہے ساہت تھری بائی ٹین کا اس کا مطلب آپ کے پاس اگر یہ دینامیٹر جو آپ کے پاس سی پی آ جائے گا اگر آپ کے پاس ٹین جو ہے سی پی لکھیں گے تو تین روپے اس کو لاس ہو رہا ہے تو اس پی اس کے پاس سات روپے کی آ جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی سی پی آپ دس روپے لے رہے ہیں اگر اس کو لاس جو ہے تین روپے کا ہو رہا ہے تو اس پی جو ہے اس کی آپ سات روپے کی لے سکتے ہیں لیکن گیون جو سی پی آپ کے پاس جو ایس پی جس جس پرائی پر وہ بیچ رہا ہے وہ آپ کے پاس 4900 دیا گیا ہے اس کا مطلب 7 کی ویلی جو ہے 4900 ہے اور ایک کی ویلی جو ہے وہ 700 ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 یونٹے جو آپ کے پاس سی پی آ رہے ہیں وہ ایکچولی میں کتنے ہیں 10 انٹو 700 10 انٹو 700 وہ کتنا ہو گیا وہ آپ کے پاس 7000 ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارفان صاحب نے ایکچول میں جو موبائل ہے وہ 7000 میں خریدہ ہے اب وہ چاہتا ہے کہ 30% پر اس کو پھائدہ آ جائے تو وہ کتنے میں بیچے گا سر آپ کو تو بہت آسان ہو گیا اب ہمارے لئے کیونکہ آپ کے پاس پروفٹ کا پرسنٹی دیئے ہوئے تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کی ویلی ہو گئی صرف 3x10 ابھی ہمارے پاس یہ جو سی پی آ رہا ہے یہ سی پی آ گیا ہمارے پاس یہاں دوسرے کیس میں 10 آ گیا جو آپ کے پاس پروفٹ ہے وہ 3 رپے کا کمانا ہے اس نے اور ایس پی کتنے میں آ جائے گا صرف 13 رپے کا آ جائے گا لیکن ابھی آپ سی پی کی ویلی آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے نکال لی کیتنی آ گئی وہاں کے پاس سی پی کی ویلی ہو وہاں کے پاس 7000 رپیز آ گئی اس کا مطلب جو 10 رپے کی ویلی ہو یہاں پر آ رہی ہے یہ ٹین جو ہے کس کے برابر ہے یہ سات ہزار رپے کے برابر ہے اس کا مطلب ایک یونٹ کس کے برابر ہے سات سو کے برابر ہے تو آپ نے ویلیو کس کی نکال لی ہے آپ نے 13 کی ویلیو نکال لی ہے дополнah SP آپ کے پاس تو 13 کی ویلیو کتنی آ جائے گی 13 ٹھرٹین انٹو آپ کے پاس سیون ہنڈر آپ کریں گے ٹھرٹین انٹو آپ سیون ہنڈر کریں گے تو یہ کتنا آ جائے گا یہ آپ کے پاس نائن ون زیرو زیرو جو ارپان صاحب ہیں انہیں نائن تھوزہ ون ہنڈر میں چیز موبائل بھیجنا پڑے گا تب ہی جا کر وہ تیس پرسنگیس پر منافع کمائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ کنسپٹ آپ کے پاس پروپٹنے لازٹ کے کسٹنز کا امید کریں گے یہ سیریز آپ کو پسند آئے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیوار ٹھینکیو ٹھینکس ایلارٹ فر واشنگ